ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو کچھ بات ہے کی ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کی ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورِ زمان ہمارا دوستو اللامہ اقبال کی اس بات میں دم ہے یہ بات ہندوستان کا اتحاس ثابت کرتا ہے ایک دور تھا جب ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا دوستو آج ہندوستان میں ویسی بھوتک سمپنتہ بھلے نہ ہو پھر بھی اس بات میں آج بھی کوئی دور آئے نہیں ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا دوستو یہ بات سو فیصدی سچ ہے اور صرف اس لیے نہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں دنیا کے پیمانے بھی اگر دیکھیں تو قدرت نے اتنی خوبیاں دوسرے کسی دیش کو نہیں بکشی ہیں جتنی ہندوستان کو دی ہیں اکیلی بھارت بھومی ہے جہاں سبھی رتویں آتی جاتی ہیں پرورت، ساگر، میدان، ریگستان، قدرت اپنے ہر روپ میں اگر کسی ایک دیش کی سیما میں موجود ہے تو وہ صرف ہندوستان ہی ہے چاہے تھوڑی سی ہی ماترہ میں سہی لیکن لگ بھگ سبھی خانج، سبھی منرلز یہاں پائے جاتے ہیں سبھی دھارمک متوں کو ماننے والے اور سبھی درشنوں کے مول سوتر ہندوستان میں موجود ہیں ظاہر ہے دوستو ہر طرح سے افلوینٹ، ہر طرح سے سمپن قدرت نے ہی ہماری سبھتا اور ہماری سنسکرتی کو بھی ہر طرح سے سمپن بنانے کے لیے موٹیویٹ کیا ہے، پریرد کیا ہے اور ہماری پرمپرہ نے پرکرتی کی اس پریرنہ کو سویکار کر ساکار بھی کیا ہے دوستو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم باتیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کئی معاملوں میں پسچم کی نکل کرتا ہے ہم سب یہ دیکھتے آ رہے ہیں لیکن کئی معاملوں میں دوستو پسچم بھی ہندوستان کی نکل کرتا ہے اور یہ وہ چپ چاپ کرتا رہا ہے لیکن اب یہ بات نہیں رہی ہم پسچم کی اور پسچم ہمارا دونوں ایک دوسرے کی اچھی چیزیں بے ہچک لے رہے ہیں جہاں ایک طرف کچھ لوگ پسچم کے ویبھب سے پرباویت ہو کر وہاں جا رہے ہیں امریکہ یورپ انگلنڈ ویرے ور وہیں شانتی اور زندگی جینے کے جنون کے لیے بہت لوگ پسچم سے ہندوستان آ رہے ہیں اور یہیں کے ہو کر رہ جا رہے ہیں دوستو سنسکرتیوں کے بیچ آدان پردان کے کرم میں بھارتیتہ کی خاصیت کو بہت ساری اہمیت ہے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری سدیوں رہا ہے دشمن دورِ زمان ہمارا دوستو ایک دور تھا جب ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جادا تھا آج شاید ہندوستان میں وہ بہت ایک سمپنتہ بھلے ہی نہ ہو لیکن پھر بھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری بھارتیت سنسکرتی ہماری بھارتیت سب بھیتا کتنی پراشین ہے سدیوں پرانی ہماری یہ سنسکرتی شروع سے ہی سب کے لیے آکرشن کا کیندر رہی ہے دوستو اور اس آکرشن کی کئی وجہ رہی ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے دوستو کہ کال کا یہ لمبا سفر بھارتیت سنسکرتی کے لیے صرف باہر کا سفر نہیں رہا ہمارے لیے جیون کی یاترہ جتنی باہر کی ہے اتنی ہی بھیتر بھی رہی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا دوستو کہ یہی وجہ ہے کہ ہم بڑی مشینوں اور ٹیکنالوجی کا عوشکار بھلے نہ کر سکے لیکن جیون کو بہتر اور جینے لائق بنانے کے اپائے ہم نے بہت سارے کھوجی مثال کی طور پر دوستو یوگ سے نیانترت اور قدرت کے کوئیزسٹنس کی جو لائف سٹائل ہندوستان نے بھی کسٹ کی ہے کیا آج اسے پوری دنیا اپنانا نہیں چاہتی دوستو سنگیت اور نرتی بھی ہمارے لیے صرف موج مستی کی چیز نہیں آدھیاتمک سادھنا اور لوگ کلیان کے اپائے رہے ہیں دوستو آپ اپنے اردگرد دیکھ لیچیے آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورِ زمان ہمارا ہم باتیں کریں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سنگیت اور نرتی ہمارے لیے صرف موج مستی کی چیز نہیں آدھیاتمک سادھنا اور لوگ کلیان کے اپائے رہے ہیں پرہر اور رتوں کے ساتھ راگوں اور ایشور کی لیلاؤں کے ساتھ نرتی ودھاؤں کا جیسا ملن بھارتی سنسکرتی میں رہا ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا سہتی سنگیت اور نرتی ہمارے لیے صرف بھاؤناوں کی ابھی ویکتی یا منورنجن کے سادھن نہیں بلکہ جیون کو صحیح دشا دینے کے اپائے بھی رہے ہیں صدیوں پہلے رچا گیا ایسا سہتی اور کسی ویدیش میں نہیں پائے جاتا جس کا ریلیونس جس کی ٹوپیکیلٹی آج تک بنی رہ گئی ہو دوستو ایم شور آپ جانتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں بھارت آج کی ہائی ٹیک زندگی کی سمسیاؤں کا سمادان بھی اپنے پراشین سہتے میں تلاشتا ہے اور اپنی اس کوشش میں وہ ہتاش نہیں ہوتا دوستو ہم کیسے بھول سکتے ہیں مہا بھارت ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنا رامائن ہم بادیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پسچمی مانسکتہ کے اتحاس کار چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں لیکن اس بات سے انکار کر پانا کسی کے لیے بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وید ہی دنیا کے سب سے پراشین گرنٹ ہیں سنگیت سے لے کر چکت سا ویگیان اور نرمان کلا تک جیون میں ویدوں کی اپیوگتہ اب دنیا بھر میں ثابت ہو چکی ہے بے شک انترکش کی یادرہ ہم امریکہ اور روس کے بات کر سکے ہیں لیکن انترکش کے رہسیوں کی کھوچ کے معاملے میں ہماری پرمپرہ ان سے بہت آگے ہے اپنے سور مندل کے بارے میں نقشت روگیان اب جو کھوچیں کر رہا ہے بھارتی ایسٹرونمز ان سے بہت آگے کا انیلیسز کر چکے ہیں ایک عرصہ پہلے تک پسچم اور خاص طور پر سائنٹیفک درشتیکون والے لوگوں کے لیے مزاق کا وشے رہا جوتش ایسٹرالوجی آپ کے وال ہندوستان نہیں دنیا بھر میں ریسرچ کا وشے بن چکا ہے دوستو کیا آپ کو جوتش میں جوتش ودیعہ میں وشواس نہیں ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پسچم میں ایسٹرالوجی پہ بہت سارے ریسرچس ہوئے ہیں لیکن تمام ریسرچس کے باوجود ابھی بھی پسچم کے ویگیانک اس نشکرش پہ پہنچ نہیں سکے ہیں کہ سور منڈل میں گرہوں کے راشی پریورتن کا ویکتی پہ کیا اثر پڑتا ہے جبکہ ہندوستان کی جوتشی معمولی کلکولیشن کے آدھار پہ عام طور پہ صحیح بھوش شوانی کرتے رہے ہیں اور ایک حد تک گرہوں کے اشب پربھاؤں سے بچنے کے اپائے بھی سجھاتے رہے ہیں دوستو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ عام ہندوستانی آج بھی سیریس پرابنس کے افچار کے لیے کیول دبا پہ ڈپین نہیں رہتا وہ دعا کی مدد بھی لیتا ہی ہے دوستو جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ایسا وہ جیون کی دوسری سمسیاؤں کے سمادھان کے کرم میں بھی کرتا ہے یہ الگ بات ہے دوستو کی اس کرم میں اس کوشش میں وہ کئی بار تھگی کا شکار بھی ہوتا ہے لیکن تھگ دنیا کی کس ودھا میں نہیں ہے دوستو اور دوستو پلیس تیل می کیا کسی ودھا کو دو چار تھگوں کے کارن غلط مان لینا چاہیے ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو یہ بھی ایک آسچے رجنک حقیقت ہے کہ جس دور میں ہمارا سماج تمام طرح کی روڑھیوں میں الچھا ہوا تھا اسی سمیہ یہاں ہندوستان میں چارواک ہوئے صرف پرتکشہ کو پرمان ماننے اور عیشور کے استطعتو سے انکار کرنے والے چارواک کو بھی بھارتی اور درشن کی چھے دھاراؤں میں سممان جنک ستھان ملا اور دوستو ہم کپیل مونی کو کیسے بھول سکتے ہیں کپیل مونی کے سانکھے کے ساتھ بدھ کا سمیہ اور جہن درشن کا سیاد واد ہماری پرمپرہ کی انگ بنے ویچارک سہ استطعتو یعنی ایڈیلوجیکل کو ایکزسنس کا اس سے سندر ادھارن ملنا دنیا بھر میں مشکل ہے دوستو ویچار کے پرتی سممان ہی وہ کارن ہے جس نے بھارتی سنسکرتی کو اتنا اُدات اور چیتن نے بنایا کو ایکزسنس یہ ہماری سنسکرتی کی بنیاد ہے اس دل سے یور فیورٹ شو میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ گنت اور ویجیان کی دنیا کو بھارت کی دین ہے دوستو صرف ویروت کیلئے ویروت تو کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن گنت اور ویجیان کی دنیا کو بھارت کی جو دین ہے اسے کبھی بھولایا نہیں جا سکتا دوستو آپ بتائیے دنیا کی سب سے پراشین بھاشا کونسی ہے جہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سوچا دنیا کی سب سے پراشین بھاشا ہے ہماری سنسکرت اور یہ نرویواد ہے اور یہ سب سے سائنٹیفک بھی ہے اسے یورپ نے ثابت کیا ہے اور دوستو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہماری سنسکرتی پہ ویدیشی ہملاوروں کے آگھات بھی کم نہیں ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سمالان تر ہندوستان تمام کلچر ویدیشیوں کے لیے آکرشن کا کیندر بھی بنا رہا دوستو ہندوستان نے دنیا کو دیا گنت اور ویجیان اور بہت کچھ دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو جیسے آپ سبھی جانتے ہیں اسے کبھی بھولایا نہیں جا سکتا اور سب سے پراشین بھاشا ہے سانسکرت اور اسے یورپ نے ثابت کیا ہے دوستو حیرت کی بات ہے کہ بھارت میں ہی سانچی کے ستو اور کورنار کے سوری مندر جیسی آرکیالوجیکل ہیریٹیج کی کھوج بھی یوروپین نے کی اور کمال کی بات یہ دوستو کی بھوچ پوری اور عبدی جیسی جن بھاشاوں کی طاقت سمجھ نے اور اس پہ سہی سہی ریسرچ کرنے والے گریر سن بھی یورپ سے ہی آئے تھے فادر کامل بل کے ڈاکٹر بانکوف اوڈلین سمیکل جیسے لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہندوستان کے سنسکردی کی محق ہندوستان کے تہذیب کی محق کتنی دور دور تک جاتی ہے ابھی سپینش مول کے آسکر پوزول سمیت کئی لوگ ہماری اس مہان سنسکردی سے مہان تہذیب سے اپنے لگاو کا پریچے دے رہے ہیں دوستو کیوں نہ دیکھیں ہندوستان کو کچھ ایسے لوگوں کی نظر میں جنہوں نے ہندوستان کے باہر کی دنیا دیکھی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہندوستان کیا ہے ہندوستان کی تہذیب کیا ہے ہندوستان کی سنسکردی کیا ہے ایسے کئی لوگ ہیں جو باہر سے ہندوستان آتے ہیں اور اپنی نظر سے ہندوستان کو دیکھتے ہیں ہندوستان کی تہذیب کو پرکھتے ہیں امریکہ کے ایک یہودی پریوار میں جنمہ تھا ریچرڈ سلاوین ریچرڈ بچپن سے ہی آدھیاتمک پرورتی کا تھا انیس سال کی عمر میں گیان اور ستی کی کھوچ گنے گھر سے نکل گیا دنیا بھر کی یاد رائیں کی یورپ میرل لیس سے ہوتا ہوا ریچرڈ سلاوین ہمالے تک پہنچا ہندوستان میں آ کر لگا کہ اس کی آدھیاتمک کھوچ پوری ہو گئی ہے وہ یہاں ہندوستان میں اس کون مندر سے جڑا اور اس کا نام رادنات سوامی ہو گیا شانتی سنسکرتی سبیتہ اور سہنشیلتہ کا عدبھت گھرن ریچرڈ سلاوین یعنے رادنات سوامی نے ہندوستان میں ہی سیکھا نالین سیون میں ممبئی اسکون مندر کے ایک پروگرام کے دوران اے سی بھکتی ویدانت سوامی پربھوپات سے ملا ریچرڈ جن سے بہت پربھاویت ہوا ہندوستان کے انوح بانٹ نے واپس امریکہ چلا گیا ریچرڈ پسچم ورجینیا میں نیو ورندہ نسکون فارم کمیونٹی میں پجاری کے روپ میں سیوا کی آٹھ سال بعد انہیں وہاں سکول اور کالیجز میں پرچار کا کام سونپا گیا ریچرڈ سلاوین پھر ہندوستان لوٹا ماں آنن مئی سوامی سچی دانن دلائی لامہ اور مدر تریسا سے مل کر ریچرڈ کی لگن اور بڑھ گئی باتیں کر رہے ہیں دل سے تہہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو امریکہ کے ایک یہودی پریوار میں جن میں تھے ریچرڈ سلاوین ہندوستان آگے اور ہندوستان کی سنسکردی سے پیار کرنے لگے مالن میں سوامی سچی دانن دلائی لامہ اور مدر تریسا سے مل کر ریچرڈ سلاوین کی لگن اور بڑھ گئی اپنی خوض یاترہ پہ انہوں نے ایک کتاب لکھ دی جنی ہوم دی جنی ہوم میں شکاگو میں ان کے جن سے لے کر رادہ نات سوامی بننے تک کی پوری یاترہ کتھا کا ورنن ہے نانی نیری سکھ میں ممبئی میں رادہ گوپینات مندر چوپاٹی کی ستھاپنا ہوئی تھی ناری فور میں یہ اس کون سے سمبد ہوا دوستو یہ آدھیات نک شکشن کا کندر ہے جہاں بھگوت گیتہ اور بھگوت پران کا ادھیان کیا جاتا ہے پچھلے بیس سالوں سے رادہ سوامی یعنی ریچارڈ سلاوین وہاں پرچارک ہیں رادہ سوامی یعنی ریچارڈ سلاوین کا ماننا ہے کہ جیون ایشور کا وردان ہے تھوڑی سی سجکتہ سے آنترک شاندی کے ساتھ ہی ایشور کی انوبھوتی بھی کی جا بھائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو یوکرین کی اینا سمرنوہ کے رگوں میں بستا ہے ہندوستان دھیان اور یوگ ان کے لیے پرینا کے مکھ ستروت رہے ہیں اور نرتیا نے ان کی جیون دھارہ ہی بدل دی دوستو اینا سمرنوہ نے لگ بھگ دس سال یوکرین کے لاؤ منسٹری میں سائنس آفسر کے طور پہ کام کیا نالی سکس نالی سیون میں آئی سی سی آر سے سکولرشپ ملی تو اینا سمرنوہ ہندوستان آئی یہاں انہیں ایک الگ دشاں ملی الگ الگ سنسکرطیوں کا بیجوڑ سنگم انہیں ہندوستان میں ہی دیکھنے کو ملا دوستو دلچسپ آتی ہے کہ اینا سمرنوہ کو ہندوستان سورل سال کی کنیاں کی طرح خوبصورت لگتا ہے جس میں خوبصورتی ہے اتصا ہے وچار ہے اور نوین تابی ہے سب ایک ساتھ ہیں دوستو جے کشنمورتی اور شنکر آچارے کے درشن نے اینا سمر نوہ کو پرباوت کیا تو کبر کو بھی وہ ضرور پڑتی ہیں دوستو ہندوستان کی تہذیب ودیشیوں کو آگ کرشت کرتی ہے اس لیے اینا سمر نوہ کی رگوں میں بسا ہے ہندوستان اور ہندوستان کی تہذیب ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو یوگا تیچر بھرت کا ماننا ہے کہ ہماری سب سے بڑی تھاتی ہے یوگ یوگا بہت کم عمر میں بھرت نے گھر چھوڑ دیا نو سال کی عمر میں گروہ شریف سکھ دیو برمچاری کے ساتھ ہمالے چلا گیا اور چہدر سال کی عمر تک سادھنا کرتا رہا بعد میں فیزیولوجی الگ ہوتا ہے اس کے انسار ہی یوگا کرنا چاہیے ہندوستانی سنسکرتی کی ہندوستانی تہذیب کی سب سے بڑی تھاتی یوگ ہے یوگ آئروید اور وید انہی میں ہماری جڑے ہیں ہمارے روٹس ہیں دوستو آج ودیشوں میں بھارتی یوگ کا کافی بول بالا ہے یوگا گرو بھرت نے یوگ اور میڈیٹیشن کے چار سو سنٹرز دنیا بھر میں کھولے ہیں تاکہ سبھی لوگ ان کے فائدے جانے اور سمجھیں انہیں سکون ملتا ہے یہ دیکھ کر اب ودیش کے لوگ بھی بھارتی یوگ کی اہمیت جاننے اور سمجھنے لگی ہیں دوستو یوگا شکشک بھرت نے یوگ اور دھیان پہ تین فلمیں بھی بنائی ہیں اور پانی کی اپیوگ تا پہ ان کا ریسرچ جاری ہے ان کا ماننا ہے کہ ہماری سب سے بڑی تھاتی ہے یوگ دوستو دوستو کئی معاملوں میں پسچم بھی ہندوستان کی نقل کرتا ہے اور یہ وہ چپ چاپ کرتا رہا ہے لیکن اب یہ بات نہیں رہی ہم پسچم کی اور پسچم ہمارا دونوں ایک دوسرے کی اچھی چیزیں بے ہچک لے رہے ہیں جہاں ایک طرف کچھ لوگ پسچم کے ویب ہف سے پرباویت ہو کر وہاں جا رہے ہیں وہیں شانتی اور جینے کے صحیح طریقے کیلئے بہت لوگ پسچم ہماری سب سے بڑی تھاتی ہے یوگ ان کے کئی شش دیش ویدیش میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں حالی میں کرینہ کپور کا سائز زیرو کافی چرچہ کا وشے بنا تھا اس کے پیچھے یوگ ٹیچر بھرت کا پاور یوگا ذمہ دار تھا انہیں پاور یوگا کی ٹریننگ یوگا پریونٹیو نہیں ہے ہمیں اپنی سنسکرتی کے اس خزانے سے کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے ہندوستانی سنسکرتی اتنی سمرد ہے کہ یہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا یوگ کو ماننے والوں کی تعداد اب دیش ویدیش میں ہر طرف بڑھتی ہی جا رہی ہے کیونکہ ہندوستان کی سب سے بڑی تھاتی ہے یوگ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہہ دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو گائک ملکیت سنگھ کئی دیشوں میں گا چکے ہیں اور ہندوستان کی تہذیب کو کئی دیشوں میں پہنچا چکے ہیں بچپن سے پنجاب کے لوگ گائکوں کو انیس سو تیراسی میں گروہ نانک یونیورسٹی امرت سر کی اور سے لوک گیت کمپیٹیشن میں گولڈ میڈل ملا اس کے بعد وہ نانی نیری فور میں انگلنڈ چلے گئے نانی نیری سکس میں وہاں پہلی بار پروفیشنل سنگر کے طور پہ ایک پنجابی گیت کائیا ان کے اندر لوگ گیتوں کی الگ جگانے والوں میں سب سے اونچا اور پہلا نام ہے نصرت فتح علی خان صاحب کا جو نہ صرف ان کے گروہ بلکی پریرنہ بھی ہیں جب ملکیت نے ودیش میں پنجابی لوگ گیت پیش کیے تو پہلے کافی پریشانی ہوئی لیکن جیسے ہی ان کا بھانگڑا پاپ مارکیت میں آیا دنیا بھانگڑا کی دیوانی ہو گئی دوستو یہ پنجابی اور سندھی لوگ گیت کا کامبینیشن ہے اور ان کا یہ لوگ گیت دنیا میں کریز بن گیا ملکیت سنگھ چھتیس دیشوں میں گھون چکے ہیں یوں تو ان کے شو اکثر کھلے میدان یا کسی بڑے سٹیڈیم میں ہوتے تھے جہاں لاکھوں لوگ آتے اور جم کر ناش تھے لیکن دوہزار ساتھ میں سپین میں انہیں تھیارس شو کے لیے بلایا گیا وہاں پہ کیا ہوا اور کیسے ہندوستانی سنگیت لوگ گیت پاپلر ہوتا گیا ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں دوست آپ کا عزی سشیل دوست ملکیت سنگھ سپین کے ایک سٹیڈیم میں گارے تھے وہاں پہ دس ہزار لوگ ان کا شوک دیکھنے آئے تھے اور نہ انہیں پنجابی آدی تھی نہ ہندی نہ انگریزی سپینش لوگ تھے ملکیت سنگھ نے جب اپنا بھانگڑا پاپ گانا شروع کیا تو لوگ اس گانے کی تال پہ ریدم پہ ناشنے لگے اچھلنے لگے کودنے لگے ملکیت سنگھ نے سارے سٹیڈیم میں ایک ارجہ کریئٹ کی ایک ایسی کہ لوگ جوش و جنون میں آکر گانے اور ناشنے لگے ان کے ساتھ گانے کے بول ریپیٹ کرنے لگے اس کے باوجود کی انہیں لینگویج نہیں آتی تھی دوستو یہ جادو ہے ہندوستانی تہذیب کی بھارتی سنسکرت کی ہم پسچم کی نکل کرتے ہیں اور پسچم ہماری نکل کرتا ہے اب یہ کھلنم کھلا ہو رہا ہے اس پرفیکٹ کیونکہ کلچرل ایکسچینج ہونا بھی چاہیے دوستو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کی اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا اجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر